اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیسری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رمضان المباری کی تیسرے شب قدر یعنی کہ آج کی رات کا حاصل عمل اور وظیفہ شر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے شب قدر یعنی کہ لیلت القدر کے رات میں کرنا ہے آج کس ویڈیو کا حاصل مقصد آپ کے ساتھ آج کی رات کا حاصل عمل اور وظیفہ شر کرنا ہے یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے آج رات کو یعنی کہ پچیس رمضان المباری کی رات کو آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے حضرت امام علی علیہ السلام کی حدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی شب قدر کی فضیلت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے سنا کہ انہوں نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے چند راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن راتوں میں اگر وہ ایک سجدہ کریں گے تو انہیں ہزار سجدوں کا ثواب ملے گا اگر ایک نیکی کریں گے تو ہزار نیکیوں کا ثواب ملے گا ان راتوں میں شب قدر کی رات سب سے زیادہ فضیلت رکھ دی گئی کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ زمین پر مجود پانی کو ایک لمحے کے لیے جمع کسر بنا دیتے ہیں اور اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کام پر لگا دیتا ہے کہ آج انسان کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کیا جائے کوئی بھی اس کی دعا کو رد نہ کیا جائے تو اس شخص نے کہا کہ یا علی میں بہت ہی گناہگار ہوں قدم قدم پر صرف ناکامی اور چاروں طرف سے مفلسی نے گیر رکھا ہے مجھے اس رات کا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری ہر دعا اللہ رب العزت کے زاد پوری کر دے اور میں کبھی بھی ناکام نہ رہوں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو جائے تو امام علی نے فرمایا کہ اے شخص شب قدر کی رات اگر کوئی انسان عشاء اور فجر کے درمیان میں صورت القدر کو اس طرح سے پڑے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے دعا مانگے تو انشاء اللہ تعالی تو رب کریم اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور وہ قرآنی صورت صورت قدر ہے جو کوئی اس رات میں صورت قدر کو پڑے گا تو انشاء اللہ تعالی اس کی ہر دعا قبول ہوگی اس رات میں یہ قرآنی عمل کر کے آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی چاہے وہ پہاڑ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو رمضان المباری کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منازلت اور حیر و برکت کے حامل کی رات ہے اس رات کو اللہ تعالی نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہزار مہینے کے تراسی برس چار ماہ بنتے ہیں جس شخص نے یہ رات عبادت میں گزاری اس نے تراسی برس کی اور چار ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ عجر عطا فرمانا چاہے عطا فرما دے اس کا عجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک سال کی تقدیری فیصلے کا کلم بن فرشتوں کو سونپا جاتا ہے اس وجہ سے یہ رات لیلت القدر ہے اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی نے اپنی قابل قدر کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو نازل فرمایا اور یہ کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی جس کے وجہ سے اس کی اور بھی زیادہ فضیلت برکات بر جاتی ہے میری بہنوں اور بائیوں رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور اپنی پچھلی کتاہیوں گناہوں کا ازالہ کرنے کا موقع ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں نماز تراوی ادا کریں اور سہری کھانے سے پہلے نماز تحجد ادا کریں اور کم از کم دو رکت نماز نوافل ادا کریں میری بہنوں اور بائیوں اب میں آپ کے ساتھ ایسا عمل اور وظیفہ شیر کرنے جا رہی ہوں جس کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرمائے گی جو بہن یا بائی دولت کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شبہ قدر کے جن کے لیلت القدر کے ہاس نوافل شیر کرنے جا رہی ہوں اور ایک قرآنی صورت کا عمل اور وظیفہ شیر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ اب میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی تو عمل اور وظیفہ شیر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کھیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیر آپ تک بہا سانی پہن سکے جزاک اللہ میری بہنوں اور بائیوں یہ رمضان المباری کا آخری عشرہ ہے اور یہ آخری عشرے کی تاک رات یعنی کے پچیس رمضان المباری کی تاک رات کا خاص عمل ہے آپ رات کے وقت یعنی کے نماز عشاء کے بعد آپ یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی اس کی بھرکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوں گے آپ اللہ کریم سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی تو اس کے لئے آپ نے اس رات میں یہ نوافل ادا کرنے ہیں اس کے لئے آپ نے چھے رکت نماز نوافل ادا کرنے ہیں جو آپ نے تین سلام کے ساتھ نوافل ادا کرنے ہیں اس کے لئے آپ نے پہلی رکت میں صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت احلاص اور تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے دوسری رکت بھی اسی ترقیب سے پڑھیں کہ دوسری رکت میں بھی صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت احلاص اور تین مرتبہ آیت القرصی اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے چھے نوافل ادا کرنے ہیں اور جب یہ آپ چھے رکعت نماز نوافل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے صورت قدر کا عمل اور وظیفہ کرنا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء اور فجر کے درمیان تاک راتوں میں دو سو سات مرتبہ صورت قدر پڑے گا تو رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک درود پاک پڑ کر آپ نے دو سو سات مرتبہ صورت قدر پڑنی ہے آہر میں بھی آپ نے درود پاک پڑنا ہے اور اللہ تعالی سے آپ نے حسوسی دعا ماننی ہے اپنے رزق میں حیر و برکت کے لئے دولت میں اضافے کے لئے امیر ہونے کے لئے آپ یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ یہ عمل یہ وظیفہ تاک رات میں کسی رات بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا آخری تین تاک راتیں باقی ہیں تو آپ ان تین تاک راتوں میں سے کسی ایک رات بھی یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے میری بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو سے لائک شئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ